دیکھو لو دیکھو یہ ایدائی رحمت ہے رب کی مجید آئی دیکھو لو دیکھو یہ ایدائی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑی اصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلیٰ آلک و اصحابی کا یا حبیب اللہ اصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلیٰ آلک و اصحابی کا یا نور اللہ پیارے بچوں اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو کیا مبارک ہو بھائی عید مبارک ہو جی ہاں اسی کی مناسبت سے کٹس مدنی چینل لے کر آیا ہے بڑا ہی پیارہ اسپیشل برگرام جس کا نام ہے محفل عید کیا ہے محفل جی ہاں سما کچھ محفل کا ہے نادخوابی ہمارے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ القریم اس محفل کو چار چاند لگ جائیں گے جب تشریف لائیں گے ہمارے درمیان جان اشین امیر اہل سنت اور یہ ہے محفل عید جان اشین امیر اہل سنت کے ساتھ انشاءاللہ القریم کچھ ہی دیر میں تشریف آوری ہوگی جان اشین امیر اہل سنت تشریف لائیں گے اور کچھ ایکٹیوٹیز ہوں گی سیگمنٹز ہوں گے نادخوابی کا سلسلہ ہوگا بہت سارے اشار آپ کو سیکھنے کو ملیں گے اور سننے کو ملیں گے آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے آج کا بڑا ہی پیارا دن ہے اور انشاءاللہ القریم بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا یہ درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے اللہ اور جس نے مجھ پر دس مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ پاک اس پر سو رحمتیں بھیجتا ہے تو آئیے درود پاک پڑھتے ہیں صلو عدل حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ماشاءاللہ جانا شین امیر علیہ السنت تشریف لات چکے ہیں ہمارے درمیان بیارے بچوں آئیے سب عید مبارک کہتے ہیں جانا شین امیر علیہ السنت کو تو جانا شین امیر علیہ السنت کو ہماری طرف سے خیر مبارک تقبل اللہ منہ ومنکم آمین آمین ماشاءاللہ جانا شین امیر علیہ السنت تشریف فرمائے ہمارے درمیان بیارے بچوں اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور آج جو ہے خوشی کا دن ہے ایک توفہ ہے انعام ہے اور جب بھی آپ دیکھیں ایکزیم ہوتے ہیں پورے سال بینت کرتے ہیں تو ایکزیم میں جب اچھے مانکس آجاتے ہیں تو کیا ملتا ہے پھر توفہ ملتا ہے انا ملتا ہے تو پھر توفہ بھی دلاتے ہیں یہ اللہ پاک کی طرف سے کیا ہے توفہ ہے جو بچے رمضان میں روزے تراوی اور اچھے انداز میں کرنے میں کامیان ہو جاتے ہیں تو یہ اللہ پاک کی طرف سے توفہ ہے انشاءاللہ اس کو اچھے انداز میں گزاریں گے جانا شین امیر علیہ السنت ہمارے درمیان ہے پیارے بچوں اور کیٹس بدلی چنگ کے ناظرین آئیے تلاوت قرآن پاک سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں بڑھتے ہیں تلاوت قرآن پاک کی طرف یا ایوها الناس قد جاءتكم قد جاءتكم موعظت من ربکم من ربکم وشفاء لما في الصدور یا ایوها الناس قد جاءتكم موعظت من ربکم وشفاء لما في الصدور وہدہ ورحمت للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحون وخیر مما يجمعون صدق اللہ العظيم ماشاءاللہ ماشاءاللہ تلاوت قرآن پاک پیارے بچوں ہم نے سنی آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں محفل عید جان عشین امیر اعلی سنت کے ساتھ انشاءاللہ کچھ کلام بھی ہم شامل کریں گے سیگمنٹ بھی ہوں گے اور سوالات جوابات کا سلسلہ بھی ہوگا آئیے سب سے پہلے پروگرام میں ایک حمد باری تعالی شامل کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں حمد کی طرف موسیقی 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 اللہ 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 مالکیں بہر بہر ہیں اللہ 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 حسبی ربی جلاللہ ماں پی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جلاللہ ماں پی قلبی غیر اللہ نور محمد صل اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ بخش دے تو آتار کمالا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا بخش دے تو آتار کمالا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا جو سب نبیوں کو سرور ہے یا اللہ اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ مو یا اللہ محان اللہ ماشاء اللہ پیارے بچوں اور کیٹس مدنی چینل کے ناظرین پروگرام ہے محفل عید جانہ شینے امیر علی سنت کے ساتھ انشاءاللہ نات شریف کی طرف بھی بڑھیں گے میں چاہوں گا کہ جانہ شینہ امیر علی سنت نات شریف کے حوالے سے کچھ اگر ارشاد فرمائے نات کیا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ صلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکا یا نور اللہ وعلی آلکہ و اصحابکا یا نور اللہ جائے دیکھیں سوال یہ ہوا کہ نات کسے کہتے ہیں نات کسے کہتے ہیں ایک تو یہ کہ نات کسے کہتے ہیں دوسرے کہ نات ہم کس کے پڑھتے ہیں کلمہ طیبت سب کو یاد ہوگا کس کو یاد ہے کس کو یاد ہے اشاءاللہ چلیں آپ سنائیں گے کھڑے ہو کر پہلا کلمہ پہلا کلمہ دیکھیں کلمہ میں دو جزن لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں عبادت کیا سجدہ کرنا نماز پڑھنا روزہ رکھنا اللہ تعالی کے لئے تو سب اللہ تعالی کی عبادت ہے تو اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں عبادت صرف جو نہ ایک ہی کی جائے گے کس کی کی جائے گی اللہ تعالی کی اچھا محمد رسول اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو یہ جو کلمہ میں ہے نا محمد رسول اللہ کیا آیا محمد رسول اللہ یہ کون ہے یہ اللہ تعالی کے آخری نبی ہیں محمد رسول اللہ کون ہے اللہ پا کے آخری نبی ہیں محمد رسول اللہ کون ہے اللہ پا کے آخری نبی ہیں تو یہ جو ہے نا محمد رسول اللہ جنہیں اللہ پا کے آخری نبی بھی کہتے ہیں تو ان کی تعریف کرنا اب ان کی تعریف کرنا کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے تھے یہ کیا ہوئی تعریف تو یہ تعریف کیا کہلائی یہ کہلائی نات کیا کہلائی یہ نات کہلائی ٹھیک ہے ہم نے کہا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے تھے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے تھے ہمارے آقا علیہ السلام کے اخلاق بہت اچھے تھے بہت پیارے تھے تو یہ ہوئی تعریف اب دیکھیں تعریف ایک تو تعریف ہم اس طرح کر رہے ہیں ابھی جیسے میں جو بول رہا ہوں کہ ہمارے آقا علیہ السلام بہت اچھے تھے یہ تعریف ہے تو یہ نات ہے تو ایک نات ہوئی اس طرح جو ہم بیان میں بولتے ہیں اس طرح جیسے ہم آپس میں بعض وقت گفتگو کرتے ہیں جیسے ہمارے آقا علیہ السلام نے جیسے بعض وقت بتایا تھا اچھے آپس میں بات کرتے ہیں کیا رونی اللہ تعالی کے آخری نبی علیہ السلام انہوں نے جب جھولے میں تھے نا جب جھولے تھے تو انہوں نے اشار اسے چاند کو یعنی یہ اشارت کرتے تو چاند آگے پیچھے ہوتا تھا تو یہ کیا ہوئی تاریف 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 یہ طریقہ ہے تاریف بیان کرنے کا دوسرا طریقہ کیا ہے طرز میں نظم کی صورت میں جیسے سب سے اولا اعلا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی تو ہم نے جو گفتگو کرتے ہیں ہم نے کہا یہ بھی سرکار علیہ السلام کی تعریف تھی اور ابھی جو یہ میں نے شیئر پڑھا سب سے اولا اعلا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی تو پتہ کیا چلا ہمیں کہ ایک تو یہ کہ سرکار علیہ السلام کی تعریف جو ہم بیان میں کرتے ہیں ایسے گفتگو کرتے ہیں ایسے باتچیت میں کرتے ہیں تو یہ بھی نات ہے سرکار علیہ السلام کی اور ایک ہے کہ ہم نے جو ابھی طرز میں پڑھی منظوم جسے ہم نظم کہتے ہیں شیئر کے صورت میں تو یہ بھی سرکار علیہ السلام کی جو تعریفی اسے بھی نات کہا جاتا ہے سبحانہ اللہ یہاں اگر کوئی بتانا چاہے کہ کیا بیان ہوگا بھی ایک تو شیئر والی تعریف ہوگئی اور دوسری تعریف کونسی ہوتی ہے کون بتائے گا کونسی تعریف ہے دو گسمیں بیان میں شیئر والی شیئر والی شیئر والی شیئر والی شیئر والی ما شا اللہ ما شا اللہ تو فائم ملے گئے نہیں سمحان اللہ آمی تو فائم لے لیں جان اشینے ہم میرے لے سنت کے ہاتھ اسے آجیں ما شا اللہ ایک توفہ تو مل گیا ہے انشاءاللہ اور بھی توفہ ملیں گے آجتا ہے سوالات ہوں گے اس کے جواب بات دیں گے جی اب یہ کہ یہ نات شریف یہ کب سے شروع بھی دیکھیں آپ نے یاد کیا ہوگا ایمان مفصل پڑھتے ہیں ہم آمن تو باللہی وملائکت ہی وکتب ہی ورسول ہی ٹھیک ہے تو اس میں آمن تو باللہی وملائکت ہی وکتب ہی تو ایک تو ہے کہ قرآن پاک جس کے ہم تلاوت کر دیں تو قرآن پاک کے علاوہ اور بھی مشہور کتابیں ہیں تین مشہور کتابیں کہ جو دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام پر نازل ہوئی تو ان نبیوں پر ہوئی ہمارے ایمان ہیں اور ان کتابوں پر ہوئی ہمارے ایمان ہیں تو تور شریف زبور شریف اور انجیل مقدس تو سرکار صلی اللہ علیہ السلام کی تعریف سرکار صلی اللہ علیہ السلام کی نات ان مقدس کتابوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے سبحان اللہ ٹھیک ہے اور چوتھی کتاب جو کہ مشہور کتاب ہے قرآن پاک یہ کتاب کس پر نازل بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ السلام نام لیتے ہیں کیا نام لیتے ہیں ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ جو کتابیں نا قرآن کریم جیسے قرآن کریم بھی کہتے ہیں فرقان حمید بھی کہتے ہیں قرآن پاک بھی کہتے ہیں تو یہ کتاب یہ بھی آسمانی کتاب اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ السلام پر نازل بھی ہے تو اس کتاب میں بھی کئی مقامت پر اللہ تعالیٰ نے سرکار علیہ السلام کی تعریف بیان فرمائی ہے اب بتائیں کہ کیا بیان فرمائی ہے تعریف بیان فرمائی ہے تعریف کو کیا کہیں گے سرکار کی تعریف کو بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ پورا قرآن نہیں سرکار علیہ السلام کی ناہت ہے سبحان اللہ تو پتا چلا کہ ایک تو یہ کہ جو دیگر جو مشہور کتاب آسمانی جو دیگر نبی آئی کرام علیہ السلام پر ناظرین ان میں بھی سرکار علیہ السلام کی تعریف یعنی نات ہے اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی علیہ السلام کی نات بیان فرمائیے سوڑی شان ہے آپ تی تعریف ویچ سارا ایک قرآن ہے پڑ کے تو ایک جیڑا مرزی سے پارا پڑ کے تو ایک جیڑا مرزی سے پارا قسم خودا دی میں نم سبر نہ لو پیارا قسم خودا دی میں نم سبر نہ لو پیارا سبحان اللہ سبحان اللہ تو قرآن پاک جو ہے ہمارے آخری ساتھ والسلام کی نات بیان کرتا ہے قرآن کیا بیان کرتا ہے نات بیان اور یہ یعنی معلوم ہوا کہ نات شریف کا سلسلہ جو یہ پہلے سے ہی ہے یہ تو ہم جو شیر کی صورت میں پڑھتے ہیں یہ ابھی پڑھتے ہیں لیکن اللہ پاک میں بھی قرآن پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان فرمائی ہے اور یہ کیا ہے یہ نات ہے اچھا ایک تو یہ ہو گیا ٹھیک ہے دوسرا یہ ہمارے آقا علیہ السلام کے ظاہری دور میں جو ہمارے آقا علیہ السلام ظاہری طور پر حیات تھی تو اس وقت بھی صحابہ اکرام علیہ مردوان ہمارے آقا علیہ السلام کی تعریف کرتے تھے اب ان میں ایک تو مشہور ہیں نات خواں کون ہے آپ بتائیں حضرت حسان بن صابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماشاءاللہ دانیل وے کا جواب درست ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ سید رضا کے ہاتھوں شاہب کو توفہ ملیا کیا بات ہے پیارے بچوں کون سے صحابی ہیں وہ حضرت حسان بن صابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ کون سے پیارے صحابی ہیں جو حضور علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر نات بیان کرتے تھے کن کی نات بیان کرتے تھے حضور علیہ السلام کی تعریف بیان فرماتے تھے سبحان اللہ اچھا ان کے علاوہ اور بھی صحابہ اکرام علیہ مردوان تھے جو سرکار علیہ السلام کے نات لکھتے تھے اور پڑھتے تھے جب یہ بتائیے کہ سرکار علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی علیہ السلام کی نات پڑھنا ناد بیان کرنا یہ کن کا طریقہ ہے چاہتاں کا طریقہ ہے سبحانсьلہ اللہ تو یہ جو طریقہ ہے نا سرکاری صلوات وomb trabalhar کی ناد پڑھنا یہ جیسے میں نے بتایا ہمارا اکرل صلواتم کی پیدائش سے پہلے کا ہے تو پیدائش سے پہلے سے لے کر تاقیام قیامت جب تک قیامت نہیں آتی ہمارا اکرل صلوات وomb paveیان ہوتی جائے گی انشاء اللہ میں نے کہا تاقیام قیامت سرکاری صلواتم کی ناد پوڑھنی تو اسے میری مراد یہی تھی کہ یہ جو انسان ہے جو ابھی موت کے دروازے نہیں گزرے تو اتناق قیامت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نات ہوتی رہی گی ٹھیک ہے ایک تو یہ دنیا میں اور مرنے کے بعد بھی قیامت کے روز بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نات جو ہے وہ جاری رہے گی سبحان اللہ اور جنت میں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نات ہوگی سبحان اللہ یعنی ہمیشہ ہوتی رہی گی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نات پیارے بچوں اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین ناج شریف کے حوالے سے بہت ساری معلومات حاصل کی اب سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں اگلا اور وہ ہے سوالات کا جس میں انشاءاللہ بچے موجود ہیں یہاں پر وہ سوالات کریں گے جانشین امیر اہل سنت سے اور انشاءاللہ ان کے ہمیں جوابات بھی دیے جائیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں سیگمنٹ آپ کریں پہلے سوال آپ کریں جس سے جتنی محبت زیادہ ہوگی اتنی ہی اس کی تعریف سننا سامنے والوں کو پسند ہوگا تو جتنی ہمیں سرکار علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی سے محمد الرسول اللہ سے محبت ہماری زیادہ ہوگی اتنی ہمیں جو ناظرین سننے کا شوق پیدا ہوگا البتہ اس کے لئے یہ ہے کہ میں آپ سوکو مشورہ دوں گا کہ حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالیٰ کی جو ناتیا جو ہے نا آپ کو مکتبد المدینہ سے مل سکتے ہیں نیٹ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حاجی مشتاق کی آواز میں آپ سنے اور ان کا میں نے دیکھا ہے کہ حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالیٰ کے پڑھنے کا انداز ہے جب آپ یہ سنتے نہیں گے نا تو آپ کوئی اشعار یاد بھی ہوتے جائیں گے سبحان اللہ اگلا سوال اگلا سوال کس نے کرنا ہے میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ بچپن میں نات سب سے زیادہ کون سے پڑھتے تھے میں نے جو ہے وہ اسکول میں جو سب سے پہلے نات پڑھی ہوئے عرش اولا سے اعلا میٹھے نبی کا روزہ سبحان اللہ یہ کلام جو امیر سنت نے لکھائے چلیں بھئے اگلا سوال میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کا نام کس نے لگیا میرا نام میرے والد محترم امیر اہل سنت نے رکھا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ چلیں بھئے اگلا سوال ہم کسی کے گھر گئے تو ہم نے پڑھا ہوا فروت کھا لیا بغیر پوچھیں ایسا کہنا کیسا میں دیکھیں یہ ہے کہ ہم کسی کے گھر گئے اور فروت اگر ہمارے سامنے انہوں نے رکھا ٹھیک ہم گئے ملنے کے لئے انہوں نے فروت رکھا تو اب اس فروت کے کھانے مہارج نہیں البت آپ چونکہ بچے ہیں بچے تو بعض کو اچھل کود کرتے ہوئے کچن میں چلے جاتے ہیں کسی اور کمرے میں چلے جاتے ہیں بغیر اجازت اچھل کود کرتے ہوئے تو لہٰذا یہ اچھل کود کرتے ہوئے کسی کے کمرے میں بھی نہیں جانا بغیر اجازت کچن میں بھی نہیں جانا اور اگر اچھل کود کرتے ہوئے کچن میں چلے ہوئے گئے غلطی سے تو اب جانا وہاں کوئی چیز اٹھا کے کھانا اچھی بات نہیں ہے کہیں بھی جائے کسی کے گھر بھی جائے بغیر اجازت جو ہے وہ کسی کی چیز نہیں کھانی چاہیے بغیر اجازت چیز نہیں کھائیں گے چلیں بھائی اگلا سوال کون کرے گا میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ حاج عسید رضا سب سے زیادہ کون سینات شاک سے پڑھتے ہیں مسکرارے ہیں ماشاءاللہ عسید رضا سب پوچھنے آپ کی انہی سے پوچھنے جی بھائی حسید رضا بھائی آپ بتائیں کون سینات سب سے زیادہ آپ پڑھتے ہیں ان کا پڑھنے کا تو مجھے نہیں یاد البتہ ان کا سننے کا یاد ہے تو ایک جو ناد میں ان کو سنتے ہوئے دیکھا ہے وہ جیسے گاڑی وغیرہ میں ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے ماشاءاللہ تو عسید رضا بھائی زیادہ شوک سے کون سینات سنتے ہیں مدینے جلد وہ بلوائیں گے جائیں گے جا کر انہیں زخمے جگر دکھلائیں گے ماشاءاللہ اگلا سوال کس نے کرنا ہے چلیں بھائی آپ آپ سوال کرنا ہے کسی کے گھر میں بغیر پوچھے نہیں جانا چاہیے تو کسی گھر میں کیسے جائیں گے بغیر موچھے ہوں بہت سے بازو کا جو ہے نا کیا کہنے گھر کے ایسے محلے ہوتے ہیں ایسے علاقے ہوتے جہاں یا فلٹ جیسے فلٹ ہوتے ہیں کہ جہاں گھر کے دروازے کھلے ہوتے ہیں دن میں صحیح تو یہوں پھر لوگ بچے چلے جاتے ہیں عمومان یہ بھی ہوتا ہے کہ جسے پڑوسی ہیں تو ایسے بھی نہیں جانا چاہیے بغیر اجازت میرا سوال ہے آپ بچ بل نے کونسی نات زیادہ بلتے تھے اس کا مجھے یاد نہیں ہے کہ کئی ناتے تھیں کوئی مشہور ایک یاد جو آ رہی ہے آپ کو وہی عرش اولہ سے عالی میتھے نبی کا روزہ ما شاہ اللہ تو پیارے بچوں اور کیٹس بہت نہیں چلے کہ ناظرین سوالات کا سلسلہ ہو رہا ہے اور جوابات بھی مل رہے ہیں پروگرام میں ہم ایکٹیویٹی شامل کر رہے ہیں اور ناتخواہ جو ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ ان کے ساتھ انشاءاللہ ایک ایکٹیویٹی بھی ہوگی آئیے بڑھتے ہیں اس ایکٹیویٹی کی طرف انشاءاللہ اولکریم اس میں ناتخواہ ہوں گے اور جانشین امیرے لیسنت کے کچھ سوالات اس طرح ہوں گے کہ آپ سے پہلا شیر پوچھا جائے گا مصرہ اور آپ نے شیر کو مکمل کرنا ہوگا ٹیمیں بنی ہوئی ہیں یہاں پر اچھا بھائی دیکھیں میں جو ہے وہ پہلا مصرہ پڑھوں گا اور آپ نے دوسرا مصرہ چند سیکنڈ ہوں گے آپ کے پاس ٹھیک ہے پھر کرم ہو گیا میں مدینہ چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینہ چلا میں مدینہ چلا میں مدینہ چلا جواب درست ہے درست ہے ماشاءاللہ اچھا باری ہے ٹیم بی کی کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بسم رحمت دعا مدینہ آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ ٹیم سی جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدا یا حضور جانتے ہیں آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ دوبارہ ٹیم ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ انیس بھائی اس کو طرز میں بھی پڑھ دیں آپ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے سبحان اللہ ٹیم بھی تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانا تو ماہ مبورت ہے ایزم آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ جی عبیت بھائی آپ بھی اس کو طرز میں پڑھ دیں تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانا تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانا تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانا سبحان اللہ ٹیم سی کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے جواب درست ہے سبحان اللہ دیا سانوی کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی سبحان اللہ ماشاء اللہ اب دوبارہ باری آگئی ہے ٹیم اے کی حسن رضا بھائی جمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے جمک تجھ سے 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 پانے والے حضور ایسا کوئی انتزام ہو جائے سلام کے لیے حاصل غلام ہو جائے جواب درست ہے سبحان اللہ ترز میں پڑھ دیں ہوں گے 20 کو حضور ایسا کوئی انتزام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتزام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتزام ہو جائے سلام کے لیے حاصل غلام ہو جائے سلام کے لیے حاصل غلام ہو جائے سبحان اللہ ماشاء اللہ ٹیم سی واقع جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تیرا جواب درست ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ واقع کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا واقع کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا نگی سنتا ہی نگی مانگنے والا تیرا نگی سنتا ہی نگی مانگنے والا تیرا سبحان اللہ ماشاء اللہ پیارے بچوں اور کیٹس مدنی چینک کے ناظرین یہ تھا سیگمنٹ شیر مکمل کیجئے کیا تھا شیر مکمل کیجئے اور تین تین سوالات ہر ٹیم سے ہوئے اور یہاں پر جیت ہار جو ہے وہ مقصد نہیں تھا خیر کسی غلطی بھی نہیں ہوئی اور سب نے جوابات درست بھی دی دی ہے ماشاء اللہ تو پیارے بچوں آئیے پروگرام میں ایک اور سیگمنٹ شامل کرتے ہیں انشاءاللہ اس میں بھی آپ اشعار سنیں گے اور اشعار نئے بھی ہو سکتے ہیں آپ کے لئے اور ہو سکتا ہے کہ آپ نے وہ شیر سنا ہو تو شروع کرتے ہیں ایک لفظ ایک شیر میں جو ہے وہ ایک لفظ دوں گا اور آپ نے جو ہے وہ وہ شیر آپ نے پڑھنا ہوگا جس میں وہ لفظ استعمال ہوا ہوئے سب سے پہلے ٹیم اے ہمارا غمزدوں کو رزا مجددی دیکھے گئے غمزدوں کو رزا مجددی دیکھے گئے پیکا سوکا سغارا ہمارا نبی ہمارا لفظ آگی ہے اس میں اور یہ جواب درست ہو گیا ماشاءاللہ زبردست ٹیم بی سے آپ پوچھا جائے گا ایک لفظ اچھا کوئی ایسا شیر سنائیے جس میں اسلام کے پہلے خلیفہ صدیق اکبر کا نام آتا ہو گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا جواب درست ہے سبحاناللہ عشاءاللہ چلیں جی کوئی ایسا شیر سنائیے جس میں اسلام کے دوسرے خلیفہ فاروق آدم یہ آتا ہو شہادت اے خدا عطا رکو تے دے مدینے میں شہادت اے خدا عطا رکو تے دے مدینے میں اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غریقہ اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غریقہ محبوب خدا یار ہے عثمان غریقہ سبحاناللہ تین بی کی باری دوبارہ کوئی ایسا شیر سنائیے جس میں اسلام کے چوتے خلیفہ مولا علی ان کا نام آتا ہو یا علی المنتظر مولا علی مشکل کشا یا علی المنتظر مولا علی مشکل کشا سبحاناللہ جواب درست ہے ٹیم سی کوئی ایسا شیر سنائیے جس میں مدینہ آتا ہو بہت آسان مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جانو دل سے پیارا مدینہ ہمیں جانو دل سے پیارا مدینہ 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 سبحاناللہ جواب درست ہے مدینہ مدینہ ہمارا سیگمنٹ مکمل ہوا جو تھا ایک لفظ ایک شیر دو لفظ بھی ہو گئے تھے اس میں اور شیر بھی ہم نے سنیں اب بڑھنے جا رہے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف اور اس میں کچھ یوں ہوگا کہ ایک تصویر دکھائی جائے گی اس میں ایک مصرہ لکھا ہوا ہوگا لیکن وہ مصرہ درست تو ہوگا آگے پیچھے الفاظ ہوں گے اس مصرے کے ذریعے یہ بھی پہچاننا ہے کہ یہ کون سا شیر ہے اور پھر وہ پورا شیر مکمل کر کے سنانا بھی یعنی وہ ایک ہی مصرہ ہوگا آپ نے دوسرا مصرہ خود ہی اس کو مکمل کرنا ہوگا ٹھیک ہے یہ اور ترز بھی آپ اگر ترز کے ساتھ سنائیں گے تو انشاءاللہ اس میں بھی پھر مزا آئے گا آئیے پہلی سلائٹ دیکھتے ہیں پھر انشاءاللہ اس سلائٹ کے ذریعے شیر بھی پہچانیں گے اور اس کو پھر مکمل بھی کریں گے ٹی میں کے لئے جی دکھائیے لگی اچھی خسروی اچھی سروری لگی نہ ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی جواب درست ہے طے ہواہ دے اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی اب فقیروں کو مدینے اب فقیروں کو مدینے ہی گھلی اچھی لگی اس روی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی سبحان اللہ ماشاءاللہ ٹیم بی کے لیے آئیے دیکھتے ہیں کیا سلائیڈ ہے ٹیم بی کے لیے ہے میرے جو اسی ہیں واسطہ مرشد کا احمد رضا جی ٹیم بی اسی احمد رضا کا واسطہ جو میرے مرشد ہیں عطا کر دو ہمیں اپنی محبت یا رسول اللہ عطا کر دو ہمیں اپنی محبت یا رسول اللہ جواب درست ہے احمد رضا کا واسطہ جو میرے مرشد ہیں عطا کر دو ہمیں اپنی محبت یا رسول اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اور یہاں پر حسن اللہ توفوں سے بھی کھیل رہے ہیں آپ اور ہم بڑھتے ہیں ٹیم سی کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے کونچے سلائیڈ ہے جی دکھائیے یقیناً مدینہ سرکار کا بلا شبہ یہ ہے سرکار کا مدینہ یقیناً بلا شبہ تو آپ کریں گے ٹائمر بھی گنیں گے نا فائف ٹری ٹری دو بار بیلو چلے بھائی نہیں بتا سکے دوسری میں ٹیم میں سے کسی کو یہ آ رہا ہے آتا بھی آتا یہاں ٹیم میں سے پوچھ لیتا ہے جی ٹیم میں سرکار کا مدینہ یقیناً بلا شبہ سرکار کا مدینہ یقیناً بلا شبہ قلب و نظر کا نور ہے قلب و نظر کا نور ہے جانا ضرور ہے اللہ مجھا امہ صلی علیہ سیدنا مولانا محبت جواب درست ہے ماشاءاللہ زبردست اب بڑھنے جا رہے ہیں ٹیم ایسے تو ہو گیا ہے ٹیم بھی کی طرف اور دیکھتے ہیں ان کے لیے کیا سلائیڈ ہے جی دکھائیے در نبی جاؤں گا بھی کہیں کا میں نہ چھوڑ کر میں جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر صحیح مجھ کو کوئے مصطفی کی چاکری اچھی لگی مجھ کو کوئے مصطفی کی چاکری اچھی لگی ماشاءاللہ جواب درست ہے میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر مجھ کو کوئے مصطفی کی مجھ کو کوئے مصطفی کی چاکری اچھی لگی خسروی اچھی لگی نہ سرزرین اچھی لگی ٹیم سی کی طرف بڑھتے ہیں اور ان کے لیے دکھاتے ہیں سلائیڈ جی چمکائیے آقا قسمت میری چمکائیے آسان لگ رہا ہے توڑا جی قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا مجھ کو ترے پاک پر بنوائیے آقا کسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا مجھ کو پیدر پاک پر بنوائیے آقا میری آقا مجھ کو پیدر پاک پر بلوائیے آقا تو پیارے بچے اور کٹس مجھ نہیں چاہے کہ ناظرین یہ تو ایک طرح سے سیگمنٹ مکمل ہو چکا ہے ایک ذہن میں لفظ آیا ہے عید کا موقع ہے تو کیوں نہ عید پر ہی کوئی شعر آپ سنا دیں کون سنایا گا لفظ عید آتا ہو جس میں سب ملکے پڑھیں سب ملکے پڑھیں سب ملکے پڑھیں سب کو آتا ہے نات خواہ عید آتا ہے اس کی ہے جس کو عید آتا ہے اس کی ہے جس کو خواب میں انہیں کی دید ہوتی ہے ہم میں انہیں کی دید ہوتی ہے باد رمضان اید ہوتی ہے رب کی رحمت مزید ہوتی ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ ایک اور شعر بھی ہے کون سنا ہے عثمان بھائی چلیں عثمان بھائی تیر جب کے دید ہوگی جب میری عید ہوگی تیر جب کے دید ہوگی جب میری عید ہوگی میرے خواب میں تو آنا میرے خواب میں تو آنا مدرِ مدینِ و آلِ اللہ ماشاءاللہ ہمارا زبردست تو یہ تحفے رکھے ہوئے ہیں یہ ناتھ ہونوں کو ملیں گے چلیں بھائی آج ٹیم آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا او جالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا او جالا نام محمد دل کا او جالا نام محمد نوح قلیلہ موسی و عیسان نوح قلیلہ موسی و عیسان نوح قلیلہ دل کا او جالا موسی و عیسان نوح قلیلہ موسی و عیسان سب کا یہ آگا نامِ محمد دل کا او جالا نام محمد آنکھوں کا تارا او جالا نوح قلیلہ تارا اپنے رزا کے قربان جاؤ اپنے رزا کے قربان جاؤ جس نے سکھایا رام محمد جس نے سکھایا نام محمد ہاتھوں کا تارا نام محمد دل کا جالا نام محمد اپنے جمیلے نظری کے دل میں اپنے جمیلے نظری کے دل میں آجا سماجہ نام محمد آجا سماجہ نام محمد آنکھوں کا اتارا نام محمد نام محمد دل کا جالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا جالا نام محمد 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 امیلے سنت کے ساتھ وقت بھی ختم ہوا اور اید کا دن بھی ہے اید بنائی بھی جا رہی ہے اچھے انداز میں منائیں نمازوں کی پاوندی لازمی کریں ہمیشہ سج بولیں اور جھوٹ سے ہمیشہ آپ نے بچنا ہے اور کٹس مدنی چینل دیکھتے رہیں مدنی چینل دیکھتے رہیں جانہ شینہ امیلے سنت کا بہت بہت شکریہ بھی ادا کریں گے تشریف لائے پروگرام میں اور بہت ساری باتیں بھی ہوئیں تو پیارے بچوں اجازت دیجئے گا انشاءاللہ آپ مدنی چینل کی ٹرانسمیشن دیکھتے رہیں گے اور انشاءاللہ بہت سارا علم دین حاصل کرتے رہیں گے صلو ادل حبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا بات ہے